عشق میں تو نتیجہ تن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکسر ہمیں ہر محاذ پہ نظر آتے ہیں لیکن اپنی ذاتی پروڈیکشن کے حوالے سے بہت پیچھے میری جو پہلی ملاقات ہے آپ کی طرح سیونٹی فائیب میں میں میکچک میں تھا تو پہلے رفاظ مجھے ابھی تک ان کے یاد ہیں کہ انسان کو خدا کے لیے کام کرتے ہیں یہ ابھی تک مجھے تو اب میں درخواست کرتا ہوں جناب کے بھائی بخاری صاحب سے کہ وہ بھی شہید کی شخصیت کو روشنی گا جائیں بہت شکریہ بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمَوَاتَ بَلْ اَحْيَاونَ إِن دَرَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ فَرِهِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلَحْقُوبِهِمْ مِن خَلْفِهِمْ اللَّهَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَتٍ مِنَ اللَّهُ فَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يُزِيُ عَجْرًا مُؤْمِنِينَ سورہ علی عمران کی آیہ مبارکہ ہے ایک سو اکتر جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو بَلْ أَحْيَاُن بلکہ وہ زندہ ہیں اِن دَرَبِّهِمْ يَرْزَقُونَ اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں فَارِحِينَ بِمَا عَتَاهُمُ اللَّهُ وہ اپنے رب کی عطاؤں پر اور اس کی نعمتوں پر خوش ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہو سکے ان کے بارے میں بھی یہ خوش خبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے وہ اپنے پروردگار کی نعمت اس کے فضل اور اس کے وعدہ سے خوش ہے کہ وہ صاحبان ایمان کے عجر کو ضائع نہیں کرتا تو ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید اپنے احساب سے اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس آیہ مجیدہ کے مستاق ہو سکتے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شہید ہیں راہِ خدا وہ زندہ ہیں اور اللہ ان کے عجر کو ضائع نہیں کرتا تو یقیناً پاکستان کی سرزمین پر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہیں ہمارے یہ شہید علامہ سید عارف حسین علی حسینی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم شہید ہیں کہ جنہوں نے نوجوانوں میں جذبہ حریت پیدا کیا نوجوانوں میں مذہبی تحریک شروع کی کالجوں کے جو جوان بچے ہیں ان کو آئیہ سو کے پلیٹ فارم پر جمع کیا اور پاکستان کے نوجوانوں میں ایک تبدیلی پیدا کی اور پھر جب تحریک نفاظ فقہ جیفریہ وجود میں آئی تو اس میں بھی انہوں نے حراول دستے کا کام انجام دیا اور چھ جولائی انیس سو اسی کو جو زیال حق کے زمانے میں مفتی جا فرسین آلاللہ مقامہو کی قیادت میں جو شیعہ مومنین کے اجتماع ہوا اسلام آباد میں تو اس میں بھی ڈاکٹر محمد علی نقلی اور ان کے ساتھیوں کا بہت اہم رول ہے اور انہوں نے ہی تمام جو وہاں پر موجود تھے ان کے سامنے جوانوں کو کفن پہنا کر باہر آئے اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو جائیں گے سیکریٹ کو گھیرنے کے لیے تو ہم آگے آگے ہیں اور واقع انہوں نے یہ کام کر دکھایا اور اس سے ملت میں ایک جذبہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن جو اللہ کی راہ میں اللہ کیلئے کام کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اس کے عجر کو ضائع نہیں کرتا تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو علماء کتابے تھی اور علماء کی تربیت میں تھی اور امام خمینی خود سسیر روج کی جب قیادت میں نقلاب اسلامی آیا تو وہاں بھی پہنچے اور جب جنگ شروع ہو گئی جنگ تحمیلی جو کہ عراقی طرف سے صدام علون نے مسلط کی تھی آٹھ سال تک جنگ رہی تو چاہتے تھے کہ وہ اس میں حصہ لے اور گئے وہ اور محاذ پر زخمیوں کی مرہم پٹی اور ان کے یعنی اپنا جو ڈاکٹری انہوں کا پیشہ تھا اس میں انہوں نے بہت مدد کی اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ادارے انہوں نے کھولے ہوئے تھے پھلائی ادارے اور سکول اور کالج اور لوگوں کی امداد کا سلسلہ انہوں نے بحال کیا ہوا تھا اور اسی طرح وہ جو جوان کالج اور یونیورسٹری پڑھنے والے تھے ان کی وہ حاصل افضائی کرتے تھے کہ جائیں اور جا کے حوضہ علمی اقوم میں پڑھیں تاکہ ایسے افراد بھی معاشرے میں علماء کے لباس میں آئیں جو کہ یعنی کالج اور یونیورسٹری کے بھی پڑھے ہوں اور دینی اور دنیاوی دونوں علم سے مزین ہوں تو اس سلسلے میں بھی ان کی کافی کاوشیں ہیں اور الحمدللہ وہ کاوشیں جو ہیں وہ وہ بھی رنگ لائی ہیں تو شہید جو ہے انہوں نے ایسا رول ادا کیا ہے پاکستان میں اگرچہ ان کو ظالموں نے جلدی ہم سے لے لیا بطاری ترتاری سال کی عمر تھی ان کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی تو لیکن وہ جو اپنے ہیں وہ شہد دیر سے اس شخصیت کو سمجھے لیکن وہ جو تاغوت وقت ہے یا ظالمین تو وہ جلدی بھاپ گئے اور انہوں نے ان کو زیادہ دنیا میں زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا اور یہی جو سپاہی صحابہ جو سپاہی یزید ہے جہاں اس نے ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ڈاکٹر انجینئر ماتمی اور آزادار اور انجمنوں کے بانی ہزارات ان کو قتل کیا وہاں یہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسی شخصیت ہم سے چھین لی تو ظہر ہے کہ ان کا خلاہ ابھی تک پور نہیں ہو سکا واقعاً اس کے بعد جو آئی ایس او جو تنظیم ہے البتہ اس کے مقابلے میں بھی اپنوں نے ہی دوسری ہے جعفری افان بنا دی آرگنسیشن تو جہر ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے لیے کام کیا جائے تو پھر تو اور مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر جب اپنے عہدے کو بچانے اور اپنی ریاست کی فکر کرنے میں ہو تو پھر چاہے قوموں کی تقسیم کر دی جائے تنظیمیں اور بنا دی جائیں تو یہ کام کیا جاتا ہے اور ہوا یہ کام اور اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ابھی تک بھگت رہے ہیں تو کیونکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا ہے کہ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کہنے لگے کہ میں نے شاید کوئی کام میں نہیں کر سکا میکرنی گھر صاحب آپ نے ماشاء اللہ تو کہتے ہیں میں فورٹی کیون کا ہو گیا ہوں اور ہماری فکر کے خط کے چاریس سال سے زیادہ وہ نہیں ان کو موقع ملتا تو شاید میں نے زیادہ کام تو آپ نے بہت کیا ہے اور دوسرا ان کا جو میں مختصر ان کا جو نزدیک سے میں نے دیکھا ان کو کہ بہت کم کھایا بہت کم سوئے اور کام سب سے زیادہ کیا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کہ 24 آور میں ایک دفعی وہ کھانا اور تین چار گھنٹے میکسیمم آپ کی اجازت ہو تو کھول گے اسلام علیکم تو کام سب سے زیادہ کیا اور دوسرا یہ تھا کہ اکثر جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ خلا آپ کی اجازت ہو جیسے سلام علیکم مولانا حضرات کو بھی اسلام کون میرے بھائی کہاں سے بھول رہے ہیں میں نکوی بھول رہا جی نکوی صاحب جی فرمائیے ماشاءاللہ آج ڈاکٹر محمد علی کے یاد میں آج پروگرام ملکت کیا جا رہا ہے حال سال ہوتا ہے جی نکوی صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھی تھے دہور میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ سلام ہو ایسی ماں کو جو محمد علی جیسے بیٹے پیدا کرتی ہیں جو ندار بے پاک بہادر اور آل محمد پہ اپنی جان قربان کر دینے والا جذبہ رکھنے والا جوان تھا جوان اور جس نے ثابت کر دیا جان دے کے بھی کہ ایسے جوان اگر ہماری قوم میں آج بھی پیدا ہوتے رہیں تو ہماری قوم کبھی کسی کے آگے سر نبو نہیں ہو سکتی میں چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جاکٹر محمد علی صاحب کا کہ مقامی طور پر ایک مجلس تھی تو مجلس میں وہ چھوٹا سا ایک مقام تھا جہاں پر مجلس تھی تو جو بانی تھا اس نے علامہ طالب جوری جائے سے اور بڑے بڑے عالم بلالی ہے تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی لوگوں نے باہر گلی میں دریئے بشا لیں اور ٹی وی راکھ کے لئے انہوں نے مجلس سننا شروع کر دی جی تو اتنی دیر میں تقریبی آئے چند سلفی جی تو انہوں نے کہا جی یہاں سے اٹھائیں یہ ہم نے نہیں یہ کرنے دینا جی کہ یہاں پر میں بیٹھنے نہیں دینا پولیس آگی پولیس نے بھی کہا جی کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے یہ تو ہم نے کہا جی مجلس تو ہونی ہونی ہے وہ تو کسی صورت میں رکے گی نہیں جی تو اتنی دیر میں ڈاکٹر محمد علی کو ہوتا چلا تو ڈاکٹر صاحب آگا ہے جی تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا اتنی در میں ایس پی بھی آگیا جی تو ڈاکٹر محمد علی صاحب نے کہا اسے بلا کہا کہ یہاں مجلس ہوگی جی میں کھڑا ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کون نہیں یہاں مجلس ہونے دیتا تو وہ کہنے لگا جی کہ پھر پولیس کے جا اس میں نہیں آئے گی آپ جانے اور وہ جانے لگا کہا تم چلے جاؤ یہاں سے اور اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا کوئی عربہ استعمال کروں تم چلے جاؤ یہاں سے اور میں دیکھتا ہوں کہ کون یہاں مجلس نہیں ہونے دیتا اور پھر وہاں پہ مجلس ہوئی شام تک اور کس کی جورت نہ تھی کہ وہ آکے ایسے کوئی رکاوٹ پیدا کرتا یا ایسے ایسے ندار اور بہادت ڈاکٹر محمد علی تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر محمد علی جیسے لوگ بھی تھے اور لیڈر بھی عربہ حسینی جیسے تھے لیکن آج کے دور میں ہمیں نہ وہ محمد علی جیسے ندار پہ باغ نوجوان نظر آ رہے ہیں نہ کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے جو ہمیں ہماری قوم کو پھر جگا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے اور یہ ثابت کرے کہ کل بھی ڈاکٹر محمد علی جیسے لوگ اس قوم میں تھے اور کل بھی عربہ حسینی جیسے لوگ تھے تو آج بھی ہوں گے لیکن افسوس کہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا لیڈر جو عرب حسینی بنیں یا نوجوان جو ہے وہ ڈاکٹر محمد علی بنیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے دوبارہ ایسے لوگ تھے اور ایسے لیڈر تھے جو ہماری قوم کو جنازے اٹھانے سے روک لیں اور جنازے اٹھنے بند ہو جائیں جب تک یہ تھے شیعہ قوم کا کوئی جنازہ نہیں اٹھا تھا اور جب سے یہ گئے ہیں جنازوں کے پیشے لائنے لگ گئی ہیں اور ہم صرف جنازے اٹھانے اور اس کے علاوہ صرف درنے اور تین دن سے صحب بنانے تاکی محدود ہو کے رہ گئے ہیں اور یہ جنازے پتہ نہیں کم تک اٹھتے رہیں گے اللہ کرے کہ حرف حسینی ملے اور اٹھاکٹر محمد علی بن جائے اور یہ جنازے روک جائیں بہت شکریہ تکویس صاحب آپ کی کول کا تکویس صاحب وہ بات ہو رہی تھی کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے ایک محاورہ تھا کہ یہ خلاہ پور نہیں ہو سکتا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ محاورہ بس ایسے ہی ہے لیکن یہ محسوس ہوا ڈاکٹر صاحب کے شہید کے جانے کے بعد واقعی کہ وہ خلاہ جو ہے ان کے جانے سے وہ نہیں پور ہو سکتا کہ بلا ظاہر ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک مقام اور ایک چیز ہے اس شخصیت کا بدل تو ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابتہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت ہے کم از کم ان کا کردار ایک زندہ موجود ہے موجوانوں کے لئے بھی ہے اور بہرحال ہماری سوسائٹی میں ایک واقعین ایک رول موڈل کے طور پر آپ لے سکتے ہیں ادروائز یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں بڑے کردار ہیں واقعین ڈاکٹر صاحب کی تربیت میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا ایک بہت بڑا رول ہے کربلا میں نوجوانوں کی ایک بڑی فیرست ہے جس میں بڑے دو تین نام جائیں وہ حضرت علی اقبل کا حضرت قاسم ایک اس انداز سے انہوں نے امام وقت رہبر وقت جو وقت کی لیڈرشپ تھی اور جس پہ واقعین جس کی قیادت میں انہوں سمجھتے تھے کہ دین دنیا کی سعادت ہے تو اس پہ وہ انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو پہلو ہے وہ شہید باقر صدر اللہ مقامہو کا ایک جملہ ہے امام خمینی کے بارے میں فرمایا ذوبو فی الخمینی کما ہوا ذابا فی الاسلام خمینی میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ جس طرح وہ اسلام میں ڈوب گیا ہے تو ہمیں ان شخصیات میں سے ایک شخصیت آخر محمد علی نظر آتی ہے کہ جس نے سمجھا کہ میرے زمانے کا جو اس وقت رہبر ہے اس کے اصاف کو اس نے درک کیا اور اور اسی طرح اپنے خطے میں علامہ سید عارف حسیند حسینی کو انہوں نے درک کیا تو آج کے دور میں بھی مسئلہ فرض کریں اس وقت میں محمد علی رضوان اللہ تعالی علیہ کے جو بعد ان کے جان مشین ہیں حضرت عیداللہ خاملی حفظ اللہ تو ان کی شخصیت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے یعنی باوجود تمام تعلان دھیوں طوفانوں کے ان ساری چیزوں کے تو یہ ان لوگوں کی یاد کو تازہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کردار کو ذلہ کرنے کوشش کریں اچھا اب یہ اتنے بڑے رتبے جو ہے وہ مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتے دنیا سے حاصل نہیں ہوتے راکھر محمد علی میں علمی طور پر کون سی کمی تھی ارگز نہیں اور اپنے شعبے کے آپ کو پتا ہے کہ اپنے اپنے شعبے میں انتہائی ماہر آدمی تھا اور راکھر صاحب میں جو ایک خوبی میں نوجوانوں کے لیے ایک میسیج اس میں موجود ہے اگرچہ ان کی زندگی ساری میسیجی ہے یہ پہلوی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے تنظیمی مذہبی کام کی ہیں اپنے اپنے اس کو نہیں چھوڑا پریڈ کو پروفیشن کو نہیں چھوڑا اس پروفیشن میں بھی انہوں نے کمال تک کوشش کی یا جانے کی یہ بڑا خوبصورت ہے ان کی زندگی میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ یہ نہیں کہ دنیا کے لحاظ سے وہ ایک کمزورس آدمی تھا ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اتنا بڑا رتبہ ہوتے ہوئے ڈاکھ سب نے اپنی دنیا بھی نہیں بنائی اپنے جد امجد امیر المومنین نظیر میں ابی طالب علیہ السلام کی طرح لہذا اپنے جو پیسہ ان کے ہاتھ میں آیا اپنی تھوڑی بہت ضروریات پوری کرنے کے بعد یہ پیسہ انہوں نے اپنے پاس رہنے نہیں دیا نتیجتا ہم دیکھتے ہیں کہ آئمہ کی صیرت پر بھی انہوں نے عمل کیا ہے کئی لوگ کہتے ہیں شہادت کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری کفالے مہانہ دیتے تھے کہاں سے کیسے بارا وہ انہوں نے تو ایک اور پہلو جو ہے وہ ان کی زندگی کی سادگی ہے جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے بہت کم کھایا کم سوئے لیکن یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی ڈاکٹر محمد علی کو نہیں آپ دیکھیں گے کوئی رعونت کوئی ان کے وجود سے کوئی تکبر ان کے وجود سے کوئی حب دنیا کوئی ایسی چیز نتیجہ تن اپنے نوجوانوں جو ان کے قریبی تھے ان کی تربیت میں بھی وہ اس اسی انداز سے لے خاص طور پر اگر کوئی چھوٹا بھی آیا ہے کوئی نوجوان تو اٹھ کے ملتے تھی یہ میں ان میں دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگوں کی خوبی ہے دوسرے انسانوں کو احترام دیتے تھے بہت کیونکہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ان کی شخصیت سے کافی متاثر تھے کیونکہ آپ اپنی ایجوکیشن کے بعد جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جوب بھی تھی آپ اپنی دنیا میں مگن تھے لیکن ان شخصیات کی وجہ سے جس میں کہ شہید عارف حسینی شہید محمد علی نقوی کہ آپ نے وہ سب اپنا دنیا کا جو مزام تھا اس کو چھوڑ کے آپ کم چڑے گئے اس پر تھوڑا صاحب جی ایسے ہی ہے کہ جب ہم جوانی کے عالم میں تھے تو اس وقت امام حمینی خود اسسروں کی قیادت میں انقلاب اسلامی آیا اور پاکستان میں شہید عارف حسین علی حسینی کی قیادت تھی اور نوجوانوں میں حضرت یہ ڈاکٹر شہید تو انہی کی شخصیتوں سے مداثر ہوئے اور امتحان دیا جامعہ ابھی تو جامعہ مصطفیہ اس وقت وہ مرکز جہانی اس کو کارتے تھے تو وہاں چلے گئے اور خدا کا شکر تو جہاں دوسروں نے ہماری حوصلہ فضائی کی وہاں ڈاکٹر شہید نے بھی حوصلہ فضائی کی کہ آپ جائیں پڑھنے کے لئے جائیں آپ کی تعداد میں نوجوان گئے تھے آپ بھی اسی وقت آئی آسو کے برادر صدور جو ہیں صدر جو ہیں وہ بھی کہے تو اصل میں ڈاکٹر شہید جو ہیں وہ کیونکہ مقصد جو ہے نا اس پر ان کی نگاہ ہوتی تھی تو جب کسی شخصیت کی مقصد اور حدہ پر نگاہ ہو تو پھر وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بھی ضرور میرے ہاتھ سے یہ مقصد پورا ہونا چاہیے اصل معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو جائے وہ نیکی کام ہو جانا چاہیے چونکہ وہ کام عزیز ہوتا ہے لیکن جب اگر انسان کو اپنی شخصیت زیادہ عزیز ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ بھی اگر میں اس میں ہوں تو پھر تو یہ ٹھیک ہے نیکی کام ہے لیکن اگر میں اس میں نہیں ہوں تو پھر یہ نیکی کام نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ وہ خود کو گمنام ہی رکھتے تھے اور بڑے بڑے کام ملت جعفریہ کے لیے انہوں نے کیے اور ان کی زندگی ملتا ہے کہ جب وہ یہ بنی ہے آئی ایسو کی تنظیم تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے لیے سلام علیکم جی بھائی محمد اگر کیا کہنا چاہیں گے آپ جب شہیدوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہنا بھی ہم تو ان کے لیے ہم ان کے کیا کہتے ہیں ذکر سنتے ہیں نام سنتے ہیں ان کے کارنامے سنتے ہیں ماشاء اللہ تو یہی ہے ان کو اپنا تو آپ کو پتا ہے شہادت کا رتبہ تو سب کو پتا ہے میں کیا کہوں اس سے اوپر عالم دین آپ کے پاس پیٹھے ہوئے تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ شہادتوں کا سلسلہ بہت پھیل چکا ہے اس کے اس کے اوپر ابھی آج تک ہم نے سوچا نہیں کہ اس کو کس طرح ہم بند کریں یا اس سے بچا جائے اپورشن نے اپنا اس کے لیے تو میں تو یہی آپ سے کہوں گا اپنا نفیسہ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جی کہ اگر لنڈن میں جہاں جہاں کے بھی جس طرح ڈاکٹر محمد علی صاحب تھے یا کور تھے ان لوگوں کو مجد چاہیے کہ یہاں پہ اگر لنڈن میں آ جائیں جی اگر چاہے پاکستان میں بھی ہیں کچھ بھی ہیں جو جتنے بھی تنگ ٹینک ہیں جی اگر ایک شہادت ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کافی لوگوں کی رہنمائی جو ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ جی تو بہتر یہی ہے کہ اگر ہم نے فیوچر میں سوچنا ہے فیوچر میں یہی ہے کہ لنڈن میں اگر جہاں جہاں پہ اس طرح کی انقلابی یا جو قوم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اگر لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور یہاں سے بیٹھ کے اس کو کمانڈ کریں اسی طرح آیتلا خمینی صاحب کا آپ کو پتا ہے صاحبہ وہ اراغ گئے مقبل فرانس میں گئے پھرتے رہے ان کا مقصد یہی تھا کہ کسی طریقے سے میں ان سے بچ بچا کے اس انقلاب کو جو میں اس کو اس کے منتق پچھا دوں اور رب تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا تو اب آپ کی قیادت آپ کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے خاص طور پر اپنا نقوی صاحب بیٹھ ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگ پاکستان میں ہیں کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں ان سب سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ ان کو لندن میں اگر رکھ کرتے ہیں اور یہاں سے بیٹھ کے یہاں تو انڈرگرورڈ چلے جائیں کیونکہ یہ جو حالات اس وقت ورڈ کے پھیلے ہوئے ہیں یہ اتنے گندے حالات ہو چکے ہیں کہ ان درندوں کو یہی پتا کہ ایک جان جو اپنا اس کے لینے سے اس کا خاندان قوم تباہ و بربادی کی طرح سے لی جاتی ہے تو اب ہمیں سٹیپ لینا پڑے گا بات نہیں ٹیلی فون کے اوپر بات نہیں آج ہی رات کو سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور جن کی جانیں بہت قیمتی ہیں ان کو وہاں سے نکال کے لندن کے پلیٹ فرم پر لا کے ان کو کٹھا کر دیے جائے یا ان کو کہہ دیے جائے کہ آپ انڈرگرورڈ چلے جائیں فادر ٹائم بھی نہیں یہی ہے شہاتنہ کا رکھنا ہے اگر انشاءاللہ ٹائم جب آپ کا کوئی اور آئے گا اس کے اندر ایسی تاجویز دیں گے کہ جسے ہم آگی کی طرف جائیں گے اور ان چیزوں سے ہم بچ سکیں گے نیتہ دشمن تو بہت طاقتوارا اس وقت اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آج طلعہ خمینی صاحب نے جس طریقے سے اپنی اس ٹریجری بنائی تھی اسی طریقے سے ہم کو چلنا پڑے گا نہیں تو یہ تو ہم کو دھونڈ دھونڈ کے جو ان اپنا چاہے وہ اہل تشریح میرا بھائی ہے چاہے اہل سنتوال جماعت ہے وہ دھونڈ رہے ہیں ہم کو تو ہم کو بچنا پڑے گا انشاءاللہ تر رب کا بھی یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرو تو ہمیں سوچنا پڑے گا آپ کی نظر میں آپ کے پاس لسٹ ہوگی کہ جہاں جہاں پہ انقلابی بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے آگے کام کرنا ہے کمیونٹی کے لیے اکبرہ شہادت سے کچھ عرصہ پہلے اور میں نے بھی ایک مرتبہ ترخواست کی کہ کچھ حالات اچھے نہیں ہے تو آپ کچھ عرصے کے لیے تو مجھے کہنے لگے کہ تم چاہتے ہو کہ میں فرار کرنے یہاں سے یہ نہیں ہو سکتا میں یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گا اسی اپنی قوم میں رہوں گا اور یہاں رہے کہ ہی میں نے میں نے کام کرنے آپ کی اجازت لئے جی جناب جی تو ہم ارز کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے آفر سیکٹری کی جہاں پہلے دی جائے تاکہ میں مرکسی دفتر میں رابطہ سیکٹری رہوں رابطہ کروں چونکہ اس سے لوگوں میں جو آفر سیکٹری ہوتا ہے وہ صحیح معنی میں حریر کی ہڈی ہوتی ہے کس تنظیم کی تو مجھے آفر سیکٹری کا عوضہ دیا جائے آپ کی جانست ہو تو کار جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں جی لندن سے بات کرو دانیا دانیا جی فرمایے کیا کہنا چاہیں گے آپ السلام علیکم علیکم سلام ملانا صاحب علیکم ملانا صاحب دوکٹر صاحب دو رہیفتر سے دو باتیں کہنا جاتا ہوں جی دوکٹر عوضی نفیل صاحب جن کا باقی ہے تھا جب رانی زائری وہ حجاز کو سعودی عرب میں انہوں نے ظلم کر رہا تھا سعودی بورمنٹ نے شہید کیے تھے چار سو آدمی چار سو بند شہید کی دوکٹر صاحب نے ماں پہ اتجاج کیا تھا جس پہ دوکٹر صاحب کو کوئی انہوں نے گرستار کر لیا تھا جی اور لیکن پھر ہم نے لہور میں یعنی مدائرہ وغیرہ کیا تھا دوکٹر صاحب کو کے لیے ہوا تھا مدائرہ جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ دوکٹر صاحب کا ذکر آتا ہے ان کے ساتھ ان کے جو شہید ہیں شہید تکی ہے در جی ان کا ذکر بھی آتا ہے جی کہ دوکٹر صاحب نے تکی ہے در وقت تھا کہ میری زندگی جو ہے وہ خطرے میں تمہیں ہی چھوڑ جو جی نوجوان نے یہ کہا کہ میں دوکٹر صاحب کبھی نہیں چھوڑوں گا چھیک صحیح بار آخری وقت تک جی وہ دوکٹر صاحب پہتا ہے شہید تکی ہے بلکل صحیح تو دونوں شہیدوں کو جہاں نمارہ سلام ہے اور میری طرح سلام علیکم جی بہت شکریہ روز میوبانی آپ جی تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے مقصد اور حدف کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہت کرتے رہے اور جب انہوں نے حلف بھی اٹھایا آئی ایسو کے صدر کے سی ایسے تو انہوں نے کہا یہ حلف جو ہے ایک سال کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے سلام علیکم جی السلام علیکم جلال کون میرے بھائی کہاں سے بہت نہیں جی میں عامر عباس بھول رہا ہوں لندن سے جی عامر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ جی مولانا فیدا صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں اور آزا نجم بھائی کو بھی ہم تو بھائی کہتے ہیں نجم بھائی کو مولانا میں کہتے ہیں علیکم سلام ان کو بھی سلام عرض کرتا علیکم سلام ورحمت ان ساروں سب کے ساتھ پرانی یادیں ہیں میں دیرہ سمیل خان سے ہوں آپ کو مجھے جانتے ہوں گے جی بلکہ جانتے ہیں بخاری صاحب جی بلکہ جانتے ہیں تو ارض خدمت یہ ہے جی کہ ڈاکٹر شہید محمد علی نکوی جی کہاں سے شروع کروں اور کہاں سے ختم کروں جی اور اپنے آنسوں کو ضبط کر کے کہ ڈاکٹر شہید کے ساتھ جتنے بھی آئی ایس او کے دوست ہیں جنہوں نے pled نائنٹین ایٹی سے اور سیونٹی نائن سے آئی ایس او جوین کی تھی جی اور بعد میں ڈاکٹر شہید کی شہادت تک ان کے ساتھ رہے ساتھی بنے رہے جی انہوں نے وہ ہم سب کے استاد تھے ٹیچر تھے جی اور انہوں نے جتنے بھی آئی ایس او کے دوست ہیں ہزاروں کی تعداد میں ان سب کی اور جو ملت جعفریہ کی تنظیم پاسبان بنی تھی ان سب کی تربیت تہنی اخلاقی کردار کی تربیت ڈاکٹر شہید نے کی اور ڈاکٹر شہید کی شخصیت سے متاثر ہو کر ہزاروں نوجوانوں نے ملک کے طور و عرض سے وہ دیکھتے تھے ان کا چہرہ شہید حسینی کا چہرہ یا پھر ڈاکٹر شہید کا چہرہ تو پھر ان کی جب باتیں سنتے تھے ان کا جب لیکچر سنتے تھے تو دوست جو ہے وہ اس طرح مائل ہو جاتے تھے کہ یار کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے گھرے لو زندگی کو چھوڑ کے دین کی خاطر اور ملت اسلامیہ کی خاطر ملت جعفریہ کی خاطر بھی ہمیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے چاہے کسی سٹیج پر بھی ہو ہمیں کام کرنا چاہیے انشاءاللہ تو ڈاکٹر شہید جو ہے کوئٹا سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر کراچی سے لے کر پوارا چناہ سے لے کر وہ ان کا ایک دن آف ہوتا تھا تو گاڑی میں بیٹھتے تھے دوست ساتھ پوسٹر ساتھ اور رنگ کا دھگبہ ساتھ راستے میں والچاکنگ کرتے ہوئے گئے ٹکر بینر تقسیم کرتے ہوئے گئے پوسٹر لگاتے ہوئے گئے اور ان کی جو گاڑی ہوتی تھی وہ ایک تربیتگاہ ہوتی تھی راستے میں جیسے نماز کا ٹائم ہوا گاڑی کھڑی کر دی اہل سنت والجماعت کی مسجد ہوتی تھی اندر داکٹر صاحب دوستوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور اتحاد بین المسلمین کے دائی اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پاکستان میں کانفرنسیں کروائیں اتحاد بین المسلمین پر اور کشمیر کی ازادی کے لئے انہوں نے کانفرنسیں کروائیں جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ اپنے سامنے خود نہیں آتے تھے ہمیں وہ انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس جہاں تھے جو انہوں نے میریت ہوترل اسلام آباد میں کرائی ڈاکٹر شہید محمد النکوی نے جس میں حضب اللہ لبنان کے آقا عباس موسوی شہید نے بھی شرکت کی تھی اس زمانے میں اس کشمیر کانفرنس میں جو کہ سحید عارف حسین حسینی کا زمانہ تھا اس وقت اور وہ زبردست کانفرنس تھی انٹرنیشنل کانفرنس تھی کشمیر کے کانفرنس ڈاکٹر شہید نے جو ہے تحریک میں اور آئی ایس او میں ایک ایسی روپ فوق دی تھی کہ ہم صرف جو ہے وہ اس کے گھرد نہ گھومیں صرف عقاداری کے گھرد اور صرف مجلس اور ماتن کے گھرد نہ گھومیں شیعیت شیعیت کا مقام جو ہے انہوں نے انٹروڈوس کر آیا پورے پاکستان نے اور آئی ایس او کے دوستوں کو انہوں نے کہا کہ آپ اس دائرے سے نکل کے آپ انسانیت کے لئے کام کریں آپ اسلام کے لئے کام کریں آپ سیاسیات کے لئے کام کریں ڈاکٹر شہید نے بہت ساری جہد انٹروڈوس کر آئیں ملت جعفریہ میں وہ پیچھے رہتے ہوئے ایک ریڑ کی حدیت تھے اس وقت کے جو قائد تھے ہمارے لولانا ساج نکوی صاحب انہوں نے کہا تھا ان کی جنازے کے اوپر کہ ہماری کمر آج ٹوٹ گئی ہے تو آج اگر شہید ہوتے داکر محمد اللکوی تو جو قوم میں تفرقہ پیدا ہو گیا تھا کم از کم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ تفرقہ نہ ہوتا ان کی شخصیت کی وجہ سے بہت شکریہ امر بھائی آپ کا کار کرنے کا اور بات کرنے کا کیونکہ کنٹرول ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی پہ ایک ڈاکرمنٹری بھی بنائی ہوئی ہے تو اس لیے کوئی بعد میں دس منٹ کا وہ ہوگا جاکرمنٹری فیلم سیئے تو آج چھیک ہے تو انشاءاللہ آپ ابھی کچھ دیر کے بعد جاکرمنٹری فیلم دیکھیں گے تو میں ہدایت کیوی کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں جناب مرانا سید فضا حسین بخاری صاحب کا اور جناب سید لجبور حسن دکری صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف رائے اور اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزوان کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ ابتدائے آفینش سے آج تک اس نظام مشیط خداوندی کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر دور میں ایسی ہما جہد پر اثر اور جید شخصیات سفہِ ہستی پر اُبھرتی ہیں جو ازہان کے رخ کو حقیقت مقصدیت اور خشیتِ الٰہی کی طرف مور دیتی ہیں ایسی شخصیات علم و آزہی کے اس منصف پر فائز ہوتی ہیں کہ جہاں ان پر پیفانیت کے اثرار تہت تہت منکشف ہوتے جاتے ہیں جو آخریکار اس انقلابی فکر اور سوچ کو جنم دیتے ہیں جس کا بہاؤ اس دور کی سامراجی طاقتوں کو متنزل ہونے پر مجبور کر دیتا ہے ایسی ہی بصیرتِ حسینی رکھنے والے اصحاب انقلاب و استقلال میں سے ایک ڈاکٹر محمد علی نقبی بھی ہے ڈاکٹر صاحب میراجِ انسانیت کے ان علم برداروں میں سے ہیں جنہوں نے فکرِ حسینی کا عملی زندگی منعنا اور ایک ایسی جہدِ مسلسل کتاب بیل ڈالی جو اس خطے کے نوجوانان کی رب و پہ میں شوقِ انقلاب اور ذوقِ معرفت پرنکر صلائیت کر چکی ہے اس ایک چراغ سے کئی دیئے منور ہو چکے ہیں اور تیگی زمانہ کی بے خونیدہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے ہر رہت میں تاغوتی قوتوں کے خلاف کسی نہ کسی مردِ حق نے آوال ضرور مٹھائی ہر دور کے یزید کو کسی خسینی عظم کے سامنے ہمیشہ شکست ہوئی ہر انقلاب کونِ شبیر سے سینچا گیا ہر مارکہ کسی مردِ آہن کی قربانی کی داستان بنا انہی جانساروں میں سے ایک نام ہے ڈاکٹر محمد علی نکوی ڈاکٹر محمد علی نکوی نام ہے ایک درسکار کا جس کا نصاب مودتِ اہلِ بیت ہے یہ نام ہے ایک سوچ کا جس کا مہور پکرِ علی ہے یہ نام ہے ایک تحریف کا جس کی منزل زہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام ہے یہ ایک جنگ ہے استعمار کے خلاف تاغوتی قوتوں کے خلاف باطل کے خلاف شیطانِ وزن امریکہ کے خلاف اور اولادِ شیطانِ وزن اسرائیل کے خلاف یعنی یہ نام ہے ایک جستجو کا ایک آگہی کا مارپت کا احتجاج کا اور یہ سفر ہے نورِ ہدایت کی تربی جو میرا چھا موسیقی 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 ڈاکٹر محمد عزی نقوی یہاں ہی آپ درسگاہِ علومِ آلِ محمد کے گنجھائے گنام آیا سے مستفیز رہے عرصہِ چھے سال نجفِ اشرف اور کربلا کی بوہِ علی و حسنین اور امہِ تاہرین مرچی بسی نصیمِ عرفان کا شرفِ انجذاب حاصل کرنے کے بعد دنیاوی علوم کی منازل تیہ کرتے ہوئے یہ پسرِ جانِ سار آخرِ کار ہزاروں سے سکتے اجسام ازہان کے لئے دستِ شفاہ بن کر فارغت تحصیل ہوا اٹھائیس ستمبر انیس سو باون کے صبح لاہور کے علاقے رضا آباد میں ایک ایسے پرزندِ زہرہ نے آنکھ پولی جو شکمِ مادر سے جستجو اور آگہی براست میں لے کر آیا جید عالمِ دین مولانا سبتر حسین عجفی نے اس معصوم بچے کے ستاروں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے دو کتب نماؤں کے نام اس شخصیت سے منصوب کر دیئے اور راہِ حق کا یہ مجاہد محمد علی فکارا گیا زندگی کے ابتدائی سال نجف اشرف میں گزارے جہاں ان کے والد سید مولانا امیر حسین عقوی مقیم تھے محمد علی نقوی نے نجف کی سلونی سلونی کی فضا میں بھولنا سی تھا اور رہبرِ حق کی زمین دربالہ میں جلنا سی تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے کول آف بیل میں بوئے علی و حسین بچی بسی تھا ایک موقع پر ڈاکٹر شاہد نے طلبہ سے کتاب کرتے ہوئے علم کو ذریعہ آگے ہی قرار دیا اور فرمایا اللہ علی نقوی اور اس سے ہے کہ ہم اس مردان میں کم آکے بڑھ چکے ہیں اب ان کو سب سے ملائیے گا ایک ہے علم اور ایک ہے تعالیم اس میں ایک فرق ہے علم آگائی کو کہتے ہیں اور یہ ہر چاں ہر ملے میں کتنا کنسری کے جاتر کر رہا ہے چاہے وہ مردون ہو چاہے وہ گھر بیڑھو سفر میں ہو وہ آگائی حاصل کتر رہا ہے حسود میں وہ کسی نظام کا موتاج نہیں ہے یہ ایک علم آگائی تعالیم کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے علمی بصیرت کا اندازہ اس خطب خانے سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ ان کے گھر کا ایک اہم خصہ تھا اور شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جو ان کی نظر سے نہ گزرے گا یہی وجہ ہے کہ علم و عدب کی ہر محبل کی زیرت ہوئی وہ ایک باعمل مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے منتظم بھوڑ سوار اور تیراک دیتے تھے ان کے نزدیک دماغی تندرستی کے لیے جسمانی صحت بہت ضروری تھی اور یہی وہ نوجوانوں سے توقع کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کی دور اندیشی کا یہ عالم تھا کہ وہ شاہ ایران کے زمانے سے ہی مرداباد امریکہ مرداباد امریکہ کا نعرہ بلند کرتے رہے اور پھر انقلاب ایران کے سب سے بڑے دائی بھائیں اور انیس سو پیجاسی میں شیطان وزرگ امریکہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسیر حرم کہلائے سامرہ میں آج ان کے جدہ امجد امام نکی علیہ السلام اور امام حسن عزقری علیہ السلام کے روزہ مبارک کی شہادت ڈاکٹر صاحب کی امریکہ اور سامراج دشمنی اور احتجاج پر دلید ہے ڈاکٹر صاحب کے زندگی کا ہر رخ بشالے راہ انسانی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ ایران ایران جنگ کے دوران زخمیوں کے علاج کی خاطر کافی عرصہ دکھو دکھ سہرہ میں بورڈر پر گزارا اس کے علاوہ پاکستان میں حلال احمر کے ادارے کے ساتھ افغان جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا زینبیہ ہسپیٹل لاہور میں بھی ڈاکٹر صاحب نے خدمات انجام کیا سہت کے شعبے کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں بھی ان کے خدمات اپنی مثال آگ ہیں المصطفیہ سکول کی بنیاد اور کئی مستحق طلبہ کیلئے وزائف کا بندوبست کیا سربلندی مذہب اسلام اتحاد بین المسلمین و محافظت ارض وطن کی راہ پرخار پر چلنے والے صدیوں سے اہل کفر و جہل خیرد سے نمت آزما ہوتے آئے ہیں اور اس راہ حق کے مجاہد ڈاکٹر محمد عزی نقوی تمام عمر سینہ معصول میں عرض و شہادت کی لوہ دہکائے رہے اپنے مقصد حیات یعنی اطاعت خداوندی اور اتباع رسول و شیر خدا کی نشر و عشاعت و تبلیغ خدمت انسانیت و تنظیم محبان علی و حسنین کی حصول کی تغوضو کی میراج ڈاکٹر صاحب کے نزدیک شہادت قرار پائیں ڈاکٹر محمد علی نقوی اکثر کہا کرتے تھے کہ شاید خدا کو میرا کوئی عمل ابھی تک پسند نہیں آیا یہی وجہ ہے کہ بیالیس برس بیٹھ گئے اور ابھی تک مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی اور پھر ایک روز خدا نے اس بندہ پرور کو اپنے دیدار کی خاطر اس دنیا سے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا اپنے دور زندگی میں بہر صورت حق کے لئے متحردک رہنے کے بعد رحمت خدا بندی نے ڈاکٹر نقوی کو سات ماج انیس سو پچانوے کو من سوے شہادت پر پائز کیا اور ان کی شروع کردہ تحریک کو ابدی جلا بخشتی ڈاکٹر محمد علی نقوی نے شہید کا درجہ سر بلند با کر نہ صرف حیات دوام حاصل کی بلکہ امت مسلمین کے لئے عشق حقیقی تھی راہ میں لا فانی مشل راہ منبر کر دی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے وسیعت نامے سے افتباس بسم رب بشت موت کی جانب سفر تیزی سے ہو رہا کئی ایسے مواقع دیکھنے میں نصیب ہوئے ہیں جو انسان کے لئے عبرت کا کام دیتے ہیں مگر افسوس کہ وہ سبق حاصل نہ کر سکا جو دوسروں کو کہتا رہا ہے بلاخر وہ وقت آن پہنچا کاش موت سے نہ بھاگے گا کاش لچکرِ خمیری میں شمولیت اختیار کی تو شاید ان پاک و پاکیزہ نوجوانوں کے سکتے ہم بھی بخشش کا کوئی سامان بھی جاتے ہیں بہرحال یہ سب باتیں اب رہ دیں اور ہمیں کلمبے سفر پر روانہ ہو گئے اور آنہا ہوں گا بہرحال یہ سبب ہے بہرحال یہ سبب ہے